بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ حفاظ ایک انڈر سکول بشاور زون کی طرف سے آن کلائن کلاسز میں کلاس ٹین کا آج ہمارا لیکچر نمبر فائف ہے آج ہم پڑھیں گے الیکٹرکل پاور اور جولز لاؤ تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی اپلائنسز ہیں جتنے بھی آلات ہیں بجلی کے ان کا اپنا ایک پاور ہوتا ہے اور وہ اس کی اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مثلا کوئی بلب ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ہنڈرڈ وارٹ ایک اسٹری ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ون تاؤزن وارٹ یا فائف ہنڈرڈ وارٹ ایک ریفریجریٹر ہیں اس پر جو ہیں وہ سی ون ہنڈر فیفٹی وارٹ کا ایک اے سی جنرل جو ہیں اے کنڈیشن ہیں اے سی ہیں اس کی وارٹیں جو ہیں بات کا دو ہدار پانچ سو ہوتا ہیں کسی کا پانچ ہزار ہوتا ہیں تو ہر اپلائنسز جو ہیں وہ ایک پاور کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے اور وہ اپلائنسز کیا کرتے ہیں کہ وہ الیکٹریکل انرجی کو نون الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں جو ہمارا ڈیزائیڈ فارم ہوتا ہے کبھی لائٹ میں کبھی ہیٹ میں کبھی سانڈ انرجی میں وغیر وغیر تو مثلا ایک استری ہے وہ الیکٹریکل انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر کے آپ کے کبھی سانڈ انرجی کرنے میں مدد دیتا ہے تو اسی طرح ایک الیکٹریکل ڈرائر ہے تو اس کی جو ریٹڈ ہوتی ہیں وہ تقریباً فائف تاؤزن وارٹ ہو سکتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ تو الیکٹریکل انرجی کیا ہے سو دہ الیکٹریکل انرجی لاؤس یہ آپ ہمارا اس ٹاپک میں اس میں ہم تین ٹاپک پڑھیں گے ایک الیکٹریکل انرجی ایک جونز لا اور ایک جہاں الیکٹریک پاور تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الیکٹریکل انرجی سو دہ الیکٹریکل انرجی لاؤس آر ورک ڈن بائی اچار کیو گوئنگ تھرو اپوٹینشل ڈیفرنس وی تو ہم جانتے ہیں کہ الیکٹریکل انرجی جو ہوتی ہیں وہ اماؤنٹ آف چارج جو ہیں وہ اماؤنٹ آف چارج کو کیو پر ورک کرتے ہیں تو الیکٹریکل انرجی برابر ہوتی ہیں ورک ڈن پر یونٹ چارج کے ورک ڈن پر یونٹ چارج کے سو الیکٹریکل انرجی پھر جو ہیں وہ برابر ہوگی جو ورک ڈن ہیں اصل میں یہی الیکٹریکل انرجی ہوتی ہیں تو جس سے ہم جو ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنس معلوم کرتے ہیں تو پوٹینشل ڈیفرنس یا الیکٹریک پوٹینشل یا وولٹیج جس کو ہم کہتے ہیں وہ ورک ڈن پر یونٹ چارج کے برابر ہوتے ہیں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جو الیکٹرک پوٹنشل ہوتا ہی وہ ورک ڈن پر یونٹ چارج یعنی و ڈیوائیڈ بائی کیو اب جونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ورک ڈن اور انرڈی یہ ایک ہی چیز ہے لہٰذا ہم ورک ڈن کی جگہ ہم انرڈی کو پٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک پوٹنشل is equal to الیکٹرک انرڈی دیوائیڈ بائی چارج تو اب اگر دونوں طرف کیوں ملٹیپلائی کریں گے تو الیکٹرک انرڈی is equal to amount of charge ملٹیپلائی potential difference یا الیکٹرک پوٹنشل اس کو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرک انرڈی یا جو الیکٹرک انرڈی ہیں وہ چارج اور پوٹنشل انرڈی کے پراؤڈر کے برابر ہوتی ہیں اس ایکویشن کو آپ ذہن میں یاد رکھیں یہ ایکویشن نمبر ون ہمارے پاس بنی اب اس انرڈی کو ہم آگے پڑھتے ہیں چونکہ چارج کو ہم انظر نہیں آتا اور نہ چارج کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں لہذا اس چارج کو ہم current کے through ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ ہم نے current کی definition میں پڑھا تھا کہ current جو ہیں یہ charge per unit time کو کہتے ہیں amount of charge passing through across sectional area per unit time is called current so current i is equal to q divided by t اب دونوں طرف t ملٹیپلائی کریں گے تو q is equal i t اب اس جگہ ایکویشن نمبر ون اور کیا جو q ہیں اس کی جگہ آپ i t put کر سکتے ہیں تو putting equation number 2 in equation number 1 equation 2 میں q i t کے برابر ہیں اور equation 1 میں e q ملٹیپلائی v کے برابر ہیں تو اس q کی جگہ آپ i t کو put کریں گے تو آل کے پاس جو ہیں electric energy کا formula بن جائے گا e is equal to i t v i t v i current ہے t time ہے اور v potential difference ہے یا electric potential ہے تو یہ جو آپ کے پاس equation بنی e is equal to i t v this equation shows the equation for electrical energy consume and devices تو جس سے devices کے اندر جس کو آپ use کریں گے اس کے اندر جو electric energy use ہو رہی ہیں یا consume ہو رہی ہیں یا convert ہو رہی ہیں کسی دوسری non electric energy میں وہ اس کے برابر ہوگی یعنی اس میں کتنا current flow ہو رہا ہے کتنے time کے لئے flow ہو رہا ہے اور اس کو کتنا voltage مل رہا ہے تو یہ کہلائے گا electrical energy اچھا جی تو اب کیونکہ اوہمزلا کے مطابق ہمیں پتا ہیں کہ v is equal to ir کے برابر ہیں تو لہٰذا اگر ہم اس v کی جگہ ir پورٹ کریں گے تو پھر electric energy برابر ہوگی it multiply ir تو it multiply ir تو یہ بن جائے گا i square rt یعنی the amount of current the square of current multiply resistance multiply time for flowing تو اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ v is equal to ir تو i اس کے سے برابر ہوگا v divide by r تو اب اگلا relation یہ بھی بن سکتا ہے کہ i square کی جگہ v by r whole square لگا سکتے ہیں v by r whole square تو یہ بن جائے گا e is equal to v by r into t into v دیکھیں یہاں اس equation number 14.9 میں اس i کی جگہ v by r put کر دیا یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس equation number 14.10 میں i square کی جگہ v by r whole square پھر بھی وہی انسر آئے گا آپ کے پاس تو v multiply v v square r v square by r multiply t to electric energy کا یہ تین relation بن گئے ایک relation number 14.9 ایک relation number 14.10 اور ایک relation بن گیا 14.11 تو all these three equation جو ہیں یہ equal valid ہیں calculation of electric energy میں تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آج کیوں ہو گی کہ کسی conductor میں کسی device کے اندر جب current flow ہوتا ہی وو اس current کے square اور اس appliances کی جو resistance ہے اور time for flow of current اس کے product کے برابر ہوتا ہی اب یہاں پر ہمارے پاس ایک example ہے example میں کہتے کہ if a current of 10 ampere takes 5 minutes to boil a kettle of water requiring 3.6 into 10 power 5 10 power 5 joues of energy so what is the potential difference in voltage across the kettle سوال یہ ہے کہ اگر ایک electric kettle ہے اور اس electric kettle کے اندر 10 impier current flow ہو رہا ہے اور 5 minutes کے لئے flow ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس electric kettle کے اندر جو energy produce ہو رہا ہے وہ energy 3.6 10 power 5 joule energy ہو تو اس electric kettle کے دونوں اطراف potential difference کتنا ہوگا voltage کتنا ہوگا تو اب given میں ہمارے پاس energy دیا ہوا ہیں time دیا ہوا time کو ہم second میں convert کر لیں اور جناب current دیا ہے 10 ampere ہیں تو ان تمام کو اب اس equation کے اندر v کو معلوم کر سکتے ہیں تو e is equal i t v تو یہاں سے اگر v معلوم کرنا چاہیں تو v is equal to energy divided by i t آپ نے i t divide کیا تو dividing i t both sides to v is equal e divided by i t e ki جگہ 3.6 10 power 5 joules hole divide by 10 ampere current ہوا اور 3.0 into 10 power 2 seconds یہ آپ کے پاس time 1.2 into 10 power 2 joules per coulomb جو کے volt کے بارابر ہے joules per coulomb یہ volt کے بارابر ہوتے ہیں تو یہ 1.2 into 10 power 2 جو کہ ہم کہہ سکتا ہے کہ یہ 120 volt کے بارابر ہیں تو the potential difference is 1.2 into 10 power 2 volt that is 120 volt across the ketter تو اس کی یہ ہوگی پھر اس کے بعد یہ ایک assignment ہے اس کو آپ خود solve کر لیں کہ اگر کتنا time لگے گا کسی cloth dryer کو operate کرنے میں اگر وہ 32 kilojoule energy خرچ کریں کسی cloth کو خوش کرنے کے لیے اور 220 volt اس کو دیا جائیں اور 16 امپیر اس کے اندر current flow معلوم کریں گے یہاں پر آپ دیکھ اس ہی فارمولی کو use کر کے dividing both side iv تو آپ کے پاس t is equal to e divide by iv تو i آپ کے پاس 16 ہے اور v آپ کے پاس 220 ہیں تو اور electric energy آپ ہمارا ہمارا اگلا ٹاپک ہے جول law تو جول law of heating یا صرف جول law وہ یہ ہیں کہ جو energy ہیں جو electrical energy ہیں وہ اکثر ہیٹ میں بھی convert ہو جاتی ہیں ہیٹ میں کیوں convert ہوتی ہیں کیونکہ ہر appliances کے اندر کچھ resistance ہوتا ہیں اور resistance کے وجہ سے جو charges کا flow ہوتا ہیں یہ charges of flow یہ electrons ہیں اور یہ electron آپ اس میں ٹکرا کر heat produce کرتے ہیں تو اس heat produce کرنی کی وجہ سے جو ہیں یہ amount of heat جو ہے وہ generate ہو جاتی ہے تو یہ relation ہے کس کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ electrical energy یہ heat یعنی electrical energy کو اگر ہم heat تصور کر لیں کہ یہ heat energy ہیں تو یہ directly proportional ہیں i square rt i square rt تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی apply میں جتنا زیادہ current flow ہوگا اتنا زیادہ heat produce ہوگی جتنا اس کا resistance زیادہ ہوگا زیادہ heat produce ہوگی جتنا زیادہ time کے لئے current flow ہوگا زیادہ heat produce ہوگی تو یہ the amount of heat generated in resistor is directly proportional to the product of the square of current resistance r and duration of time for which the current passes through the resistor تو یہ جو statement ہے یہ کہلاتا ہی joule law اور کیا جو ہے وہ relation یہ ہے کہ heat is directly proportional to i square r t یا اگر اس کو ہم equation بنائیں گے تو h is equal to i square r t divide by j تو یہاں پر j جو ہیں یہ جو ز mechanical equivalent of heat یعنی یہ ایک constant of proportionality ہے جو کہ جو mechanical equivalent of heat کو کہتے ہیں اور اس کی value ورک کے اوپر اور جو units of work اور heat ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہیں کہ آپ کون سا unit استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بتا ہیں کہ heat کا unit ہیں calories بھی ہیں اور اس unit جو ہیں جو بھی ہیں تو اس unit کے اوپر divide کرتا ہیں اور this energy can be utilised for different useful purposes for example in light we get this energy in the form of light and in heat heater میں یا اس میں یہ fan کے اندر یہ mechanical energy میں convert ہو رہی ہو دی ہیں تو یہ electrical energy یہ کسی مخصوص amount جو وہ form of energy میں convert ہو رہی ہیں جو ہماری خواہش ہوتی ہیں جو ہماری چاہت بل کے اندر ہم light energy لینا چاہتے ہیں فین کے اندر ہم میکنیک energy لینا چاہتے ہیں اگر اس کے ساتھ heat بھی produce ہوتی ہیں چاہے وہ bulb ہیں تو اس کے ساتھ بھی heat produce ہوتی ہیں چاہے وہ ایک فین ہے جو اگر فین بہت زیادہ time کے لیے on ہو تو فین بہت زیادہ use کر لیتے ہیں تو heat up ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ electrical energy کچھ نہ heat کے اندر بھی convert ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ heat میں اس وجہ سے convert ہوتی ہیں کیونکہ اس کی کچھ نہ کوئی resistance ہوتی ہیں اور اس resistance کی وجہ سے charges جس کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہیں آپ اس میں یہ collide ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ heat میں بھی convert ہو جاتی ہیں اب اگلا ہمارا topic ہے electric power تو electric power کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو 9th میں ہم نے mechanical power پڑھ تھا کہ تب work done per unit time work power تب ہم electrical power پڑھ تہ ہیں تو the time rate at which the work is done in electric circuit this is called electric power یعنی electric circuit کے اندر work کا per unit time the rate of work done in electric circuit تو this is called electric power کسی electric circuit کے اندر جو electrical energy per time consume ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں electric power کسی appliances کے اندر electrical energy per unit time consumption یہ کہلاتا ہی electric power اور اس کا فرمولا ہی power is equal to work divided by time تو یہاں work سے مراد electrical energy ہے work سے مراد electrical energy ہے تو اس definition کے مطابق ہمیں پتہ ہیں کہ جو electric potential ہیں electric potential وہ work done per unit charge کو کہتے ہیں voltage یا electric potential وہ work done per unit charge کو کہتے ہیں تو اگر ہم جہاں سے work کو معلوم کرنا چاہیں تو work is equal to v multiply q number 1 ہم ہمیں current کی definition ہمیں پتہ ہیں کہ current چار per unit time کو کہتے ہیں تو یہاں سے ہم charge کو بھی لے سکتے ہیں کہ charge برابر ہے q is equal to i t تو یہ equation number 2 ہیں اور equation number 3 ان دونوں کو equation number 4 بنائیں تو ہم کہہ سکتے کہ جو اس فارمولے کے مطابق work done time اور i t v کے برابر ہوتا ہیں کس طرح کہ اگر یہاں پر دیکھیں اس v کی جگہ آپ q کی جگہ آپ i t put کر لیں تو work v multiply it کے برابر work is equal to v multiply it اب یہ work v i t اس کو آپ equation number 1 کے اندر پوٹ کر بھی work کی جگہ تو v i t w کی جگہ جائے گا divide by t اب آپ کے پاس formula yun بن جائے گا کہ putting this equation number 4 to power is equal to v multiply it divide by t تو t اور t کو اب cancel کر لیں تو power is equal to i v this is equation number 13 point 4 یہ آپ کے پاس آ رہا ہیں electric power تو اب electric power کسی بھی appliances کا اگر ہم معلوم کرنا چاہیں تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ اس کو کتنا voltage مل رہا ہیں اور اس کے اندر کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو اگر voltage اور current کا آپس میں product معلوم کریں گے تو یہ برابر ہوگا electric power کا اب کیونکہ ہر appliances کا کوئی نہ کوئی resistance بھی ہوتا ہے تو اب اگر ہم اس کے اندر resistance کو بھی insert کر لیں تو ہم اس طرح کریں گے equation number 14.3 gives the relation of electric power as by v is equal to ir تو v is equal ir کے مطابق electrical power جو ہیں اس کو اگر ہم equation number 14.13 کے اندر پورٹ کریں گے تو power is equal to i multiply ir چونکہ p is equal iv ہے اب v کی جگہ ir put کریں گے تو p is equal i multiply ir اب i اور کو multiply کیا تو i square من گیا تو p is equal i square r مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس potential difference معلوم نہیں ہے اور current معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنا current flow ہو رہا ہے تو current کا square اور اس appliances کا power معلوم کر سکتے ہیں اس طرح اگر ہم current معلوم ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ p is equal v by r multiply v تو یہ بن جائے گا p is equal v square by r مطلب یہ ہے کہ اگر کسی appliances کے اندر current flow ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا power ہتتا ہوگا تو جتنا voltage دیا ہیں اس voltage کا square لے کر اس appliances کے resistance پر divide کرنے سے ہمیں اس appliances کا power معلوم ہو سکتا ہیں تو یہ جناب ہمارا electric power اب ہم unit of power کی طرف آتے ہیں تو چونکہ ہمیں پتا ہی کہ وہاں پر بھی پڑھا تھا 9 میں electric power جو ہیں جو joule per second کے برابر ہوتا اور joule per second کو ہم وات کا نام دیتے تھے تو اسی طرح power of one وات وہ ہم یوں کہیں کہ کسی electric circuit کے اندر جو one وات اس وقت پاور ہوگا کہ اگر اس کے اندر ایک وولٹ وولٹیج ایک امپیر کرنٹ اس کے اندر فلو کریں تو اپلائنس کا جو power ہوگا وہ one وات کے برابر ہوگا